ملک ترقی کرے اور میں یہاں کے لاہور کے بزنسمن سے کہوں گا کہ وہ آگے بڑھے اور اس کام کو آپ سنبھالیں اور میرے ذمہ ایک تو میں چین کو بھی نئے سال پہ مبارک بات دیتا ہوں اللہ کی خوش نصیبی ہے کہ جو چین کا ریلوے وزیر ہے لی شیو پھانگ وہ بھی میرا ذاتی دوست ہے کیونکہ وہ لی پھانگ کا بیٹا ہے میں شاید اب پرانا سیاستدان ہو گئے ہوں اور میں لی پھانگ کے وساط وزیر مہمانداری تھا اور وہ پاکستان کو چین محبت کرنے والا ملک ہے اور ایسی ساسییں ہو رہی ہیں کہ سی پیک کے راستے میں دنیا کی کوئی رکاوٹ سی پیک کے راستے میں برداشت نہیں کی جائے گی چین ہمارا ہے ہم چین کے ہیں اور ہماری دوستی عظمود ہے اور ایمل ون ہمارا مقدر ہے جب تک یہ ایمل ون نہیں بنتا پاکستان ریلوے ترقی نہیں کر سکتی اٹھارہ سو اکسٹ میں یہ پٹڑی بیٹھی ہے اور اٹھارہ سو اکسٹ کے کتنی بھی ترقی کر لیں یہ اٹھارہ سو پچھتر کلومیٹر کا نیا ٹریک جو ہے یہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے درمیان حکومت کے دوران ایک انقلاب کا پیش خیمہ ہوگا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نون نائن بلین آئی ایم ایف کی ہماری کل انداد چھ بلین ڈالر ہے جس کی سزا ساری قوم بغت رہی ہے یہ جملہ میں سخت کہہ گیا ہوں جس سے ہم افادہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ نائن بلین ڈالر سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی اور انشاءاللہ دس سال کے عرصے کے اندر اندر یہ ہم کرزہ ہوتا رہیں گے میں نہ ہوا کوئی اور سہی کوئی اور نہ ہوا کوئی اور سہی یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا ملک کی ترقی کی جو زمانت ہوتی ہے وہ اس کی قوم ہوتی ہے ہم ایک زندہ قوم ہیں اور سب سے زیادہ میں جنید صاحب کو اس لیے بھی خوش آمدید میں نے سٹیج پہ سیٹ اس لیے بٹھائی ہے میں بھی شیخ ہوں کہ پانچ ہزار انہوں نے ہمیں ٹریکر دینے ہیں جو ہم نے فری افکاس دینے ہیں اگر تھوڑا بہت خرچہ بھی کہیں گے ہم کر دیں گے اور یہ ہم نے اپنی فریڈ ٹرینوں پہ لگانے ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک بزنس مین گھر بیٹھا اپنے موبائل فون پہ دیکھ سکے کہ میرا مال کہاں پہنچا ہے یہ پرانا وقت ختم ہو گیا ہے کہ چٹھی سجنہ کی اور جامی میری کبوترہ لے کے اور وہ کبوتر جا رہا ہے پیغام لے کے میری یہ خواہش ہے اور ہم تین ٹریکر اس وقت تیسٹ کر رہے ہیں تمام فریڈ ٹرینوں پہ ٹریکر ہوں گے اور ہم نے آلڈی اپنے ٹرینز پسنجرز کو ٹریکر کی ہیں یہ بھی ایک مدسر لڑکہ ہے ایک گارڈ کا بیٹا ہے جس نے گفٹ کی ہے اور جنیت صاحب زندگی میں نیکی کے کام یاد رہتے ہیں باقی بڑے بڑے راک آف ایلر سے لے کے ڈانلڈ روبرٹ تک اس دنیا میں امیر آدمی ہے لیکن نام وہی رہتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کیا جاتا ہے میں آپ کو جو ریلوے کی صورت حال تک آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میری زندگی کا مشن صرف ایمل ون ہے میں ریٹائر ہو جاؤں گا ایمل ون کے ساتھ میری زندگی کا اور کوئی مشن نہیں ہے میں آج ابھی چیف منسٹر سے جا کے میں جانوں اور چیف منسٹر جانے وہ ٹھیک ہو جائے گا کام اور میں چودہ سال پہلے بھی یہ سوچ رکھتا تھا اس وقت میں سٹنڈر گیج کا ہمی تھا ریلوے اسی براڈ گیج پہ تھی آج بھی براڈ گیج پہ ہے میں نے اتحار ڈالے ہیں ان کے آگے میں نے کہا چلیں براڈ گیج ہی ہو جائے ہو جائے سہی ہم اس کو ایک سو ساٹھ میل فی گھنٹا کی سپیڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کے سارے کرب ختم کرنے جا رہے ہیں اور آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے آج کی میٹنگز میں ہم ہر ہفتے کو یہاں بیٹھتے ہیں کیونکہ ہم نے سڑک بریجز اور دوسری چیزیں یہ یورپ میں جنگی میں کیتی بنا رہے ہیں عورتیں بنا رہے ہیں جس میں ہم نے اربوں روپیہ لگایا ہے ریت بھی یہاں بجری بھی یہاں سیمٹ بھی یہاں ایک تارکول امپورٹ کرنی پڑتی ہے اصل مسئلہ چین نے ٹریک میں ریلوے میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا ہم چاہتے تو گلف وار جب افغان وار تھی اس کے دوران جو ساری ہماری سڑکیں تباہ ہوئی ہم اس سے ٹریک بچھوا سکتے تھے کہ ٹریک بچھائے جائیں تاکہ یہ سارا سمان جو افغانستان جائے ٹریک بچھائے ابھی میری ایک نئی خواہش نئی جنم پائی ہے آزا خیل جب میں گیا ہوں تو میں نے یہ سوچا ہی جو ایک سو چون کلومیٹر پشاور سے جلال آباد ہے اس کو بھی ہم ایک پارٹ اس میں اضافہ کر دیں ون ففٹی فور اٹھارہ سو پچھتر کلومیٹر کا ہم نے سارا پی سی ون بھیج دیا ہوا ہے پلاننگ میں اور میں اصد عمر سے توکے رکھتا ہوں کہ جلد از جلد اس کا ٹنڈر لگ جائے گا اور میرے مزاج کو اصد عمر سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ریلوے کی زندگی کا تلق جو ہے ایمل ون سے ہے اس میں ہم ایک سو چون کلومیٹر جو ہے جلال آباد تک بھی اس کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ اس ملک سے سمگلنگ ختم ہو جائے ایک پورٹ سے کنٹینر نکلے اور سیدھا جو افغان ٹرازنٹ آیا یا گیتہ جو اس ٹرین کا نام ہے وہ جائے افغانستان میں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی راستے میں سمگلنگ نہ ہو کوئی ڈیوٹی کی چوری نہ ہو اور ایک سو چون کلومیٹر اس کا اضافہ کروں گا میرا قوم سے بعد ہے اس ایمل ون کے ساتھ باقی آپ کا بڑا شکریہ ہے میں سارے میڈیا کا بھی لہور کا مشکور ہوں یہ بالکل بچوں کی طرح اور بھائیوں کی طرح انہوں نے ریلوے کو اٹھایا ہے اور میں آپ کو پانچ نئے ڈرائی پورٹوں کی خوش خبری دے رہا ہوں یہ پانچ نئے ڈرائی پورٹ انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر پہلی مارچ میں نے آپ کو ڈیٹ دی ہے ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں باقی سیکنڈلی عمران خان کی حکومت مسائل جو سولہ مہینے میں ہمیں ملے ہیں وہ حکومتوں کو پانچ سال میں نہیں ملے جو مسائل پہلے دن سے ہمیں ملے ہیں ایکانومی کے کرائیسز ملے ہیں تحریکیں ملی ہیں انڈیا کے ساتھ جنگ ملی ہے اگر میں یہ گنوں کہ کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں جاتا جس ہفتے عمران خان کی حکومت کو مسئلے سے نہ نبٹنا پڑا ہو لیکن الحمدللہ عمران خان نے حمد سے ان مسئلوں کو اس سے نبٹے ہیں اور آج ایک بکواس سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں اسے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے میں کسی چیز کی مرنے سے پہلے گوائی نہیں دے سکتا لیکن عمران خان کی دیانت کی میں قسم کھا سکتا ہوں کہ ہم میں کتائیہ ہیں ہم میں آٹے کا بران آیا ہے چینی اٹھتر روپے وہاں مل کا ریٹ ہو گیا ہے یہ کیبنٹ میں جا کے بات کروں گا اور میں غریب کی آواز ہوں ریلوے کا وزیر ہو لیکن غریب کی آواز ہوں میری خواہش ہے کہ غریب کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے گو ایک آدھا سٹے ہوا ہوا ہے ہم پہ اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا ایم ایل ون ایک لاکھ لوگوں کو روزگار دے گا اور عمران خان کی وین کو بے روزگاری کو خاتمیں ایکانومی مضبوط ہوگی تو خارجہ بالیسی ازاد ہوگی ایکانومی مضبوط ہوگی تو دفاع مضبوط ہوگا ایکانومی مضبوط ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا انشاءاللہ ریلوے میں اس کی بنیاد رکھیں گے اور جہاں تک بہت سارے سوالات ابھی میڈیا والے میں آ رہا تھا وہ کر رہے تھے میں سارے سوالوں کا ایک ہی جواب دینا چاہتا ہوں سب سوالوں کا مہنگائی ہے ہے جی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ ان کو مہنگائی نہیں ہے آٹے کو ہم ڈیل نہیں کر سکے ٹھیک ہے ہم ڈیل نہیں کر سکے کیونکہ اس آٹے کو ایکسپورٹ کرنے کے خلاف میں نے آواز کیبنٹ میں بھی اٹھائی میں نے سی پیک میں نے ای سی سی میں بھی اٹھائی میں نے ایکسپورٹ میں بھی اٹھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس آٹے کی اتنی مقدار ان کا ڈیٹا وہ جیسے ہمارے ریلوے میں کمانڈ انڈ کنٹرول میں پرانے ریجسٹر رکھے ہوئے تھے جنہیں آکے ہم نے چینج کیا انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان انقریب لاہور ہیڈ کوارٹر بھی آئیں گے اور اور ایک تاریخی فنکشن کریں گے ہم نے کمانڈ انڈ کنٹرول کو مارڈرن بنایا ہم چاہتے ہیں کہ تمام ڈی ایسز کے ساتھ اس کی اٹھائیجمنٹ ہو ہم نے جو ٹریکر بنایا لوگ اپنی گاڑیوں کو دیکھ سکتے ہیں اور جنید صاحب نے ہم سے جو کمیٹمنٹ کی ہے کہ یہ ہمارے تمام فریڈ ٹرینوں کو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نئے سیو صاحب نے آج مجھے بتایا کہ ہماری تین سو چون فریڈ گاڑیاں نظر ہی نہیں آ رہی تھی کدھر کھوٹے لائن لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے اور ہم نے یہ سارا ایک روپیہ خرچ نہیں لیا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل جو ہے جھوٹ کی اماجگاہ ہے اس حکومت نے اور کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن اس حکومت نے دیانت کی بنیاد رکھی ہے آنسٹی کی بنیاد رکھی ہے ایک روپیہ ریلوے میں امپورٹ نہیں ہوا ایک روپیہ کی چیز اور لاہور کے سارا میڈیا جو ہے ان سے بہتر خبر کوئی نہیں رکھتا اور ہم اب ریلوے کو اڈوانس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور ریلوے سے ہرن کر رہے ہیں جو لوگ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں بلکل ٹھیک لگا رہے ہیں پی ایس ڈی پی ہمیں دس ارب ہی ملی ہے پچاس ارب کی بجائے لیکن کمال یہ ہے کہ ہم دس ارب کی پی ایس ڈی پی سے پچاس ارب کی پی ایس ڈی پی سے زیادہ نفع کر کے دکھائیں انشاءاللہ اس سال بھی اپنا ٹارگٹ اجیو کریں گے میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں سیاسی باتیں بہت ہیں لیکن سی او صاحب کا پہلا دن ہے اور دوپیر کو میں چیف نیسٹر کو ملنے جاؤں گا تو اس کے بعد بات ہو جائے گی اگر کوئی ضروری سوال ہے تو ایک آدھا کر سکتے میں ایک ووٹ کا لیڈر ہوں جتنی میری بات مانتا وہ بھی بہت ہے ورنہ وہاں پندرہ پندرہ ووٹوں کے بلا کا اطاعت ہیں جی بولیں جلدی بولیں نہیں بنے ہوں گے غلطیاں ہوئی ہوں گی میرا نہیں خیال ہے کمیشن بنے ہوں گے کوئی کتائی ہوئی ہوگی کوئی کمیشن نہیں بنا ہوگا آپ دیکھیں چینی گناہ کام ہوگا سینٹر پنجاب میں چینی کے جو مافیا ہے وہ قیمت بڑھائے گا یہاں ایک پرائیس کنٹرول کمیٹی ہونی چاہیے سٹرونگ قسم کی یہ رات بھی میں نے پرائیم نیسٹر کو کہا ہے ابھی سرحام کہتا ہوں اگر ایک جنون منتخب لوگوں کی پرائیس کنٹرول کمیٹی ہو تو میں دیکھتا ہوں کسی ڈی سی یا کمیشنر کے کہ وہ کیوں نہیں مانے گا کہ پرائیس جو ہیں وہ لوگوں کی دسترس میں ہو چینی انشاءاللہ دور پہ کام ہوئی ہے منگل کو کیبنٹ میٹنگ ہوگی اور کم کرواؤں گا دیکھیں آپ مجھے پتا ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا چینی کی اس مہنگائی کی ذمہ دار چینی کے فیکٹری آرنر ہے یہ آپ کا سوال ہو گیا دیکھیں کوئی ڈیل ویل نہیں ہے شریف قسم کی اپوزیشن ساری لیٹی بڑی ہے عمران خان نے یہ اپوزیشن جو ہے اس کی کوئی صورتحال نہیں میں پہلے دن کہتا تھا جانے دو وہاں جا کے کیا تلواریں لگا لی ہیں چار چھے ہیٹ نے خرید لی ہیں ایک دو کوٹ نے خرید لی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا تلواریں چلائی ہیں جو کچھ خرابی کر رہے ہیں ہم خود کر رہے ہیں ہمارے خلاف کو کوئی خرابی نہیں ہے عزیز صاحب ایک ایک اس کے بعد آپ لاس نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں آتے ساری اگر میں گنوں گا تو چالیس مسئلے پیدا ہو جائے ایکانومی کرائسس چوروں ڈاکوں اور لٹیروں نے بری طرح نوچہ خزانے کو اس کا اندازہ نہیں تھا اور جن لوگوں نے لوٹا وہی مو ساف کر کے بڑے منصف بنے بیٹھے تھے اور جو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سترہ اٹھارہ مہینوں میں اس نے جتنی میند عمران خان کرتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں وزیر ہوں میں آٹھمی دفعہ وزیر بنا ہوں اور نہ میں وزارت کا بھوکا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اپنے لئے اعزار سمجھتا ہوں میں وزارت کا بھوکا نہیں ہوں میں امانداری سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جتنی میند کیا ہے اتنا نتیجہ نہیں نکلا اس سے بہتر نتیجہ نکلا چاہیے اللہ آپ کا بنا کرے پانچ طریقوں کو سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں پانچ فروری آپ لالے ویلی ہیں لالے ویلی جو آپ کو مدو کرتی ہے ہم کشمیر کی جہجیتی کا دن میں آ رہے ہیں اور پہلا سوال آپ نے کیا کیا کہ آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف مجبوری ہے آئی ایم ایف ضروری ہے آئی ایم ایف جو ہے اس کے بغیر ہمیں چھ بلین کوئی اور دے دیتا تو ہمیں آئی ایم ایف کے آگے یوں نہ بات کرنی پڑتی آئی ایم ایف مجبوری بن چکا ہے اللہ کرے اس ملک کی ایکانومی ہمارے پانچ سالوں میں اتنی سٹرانگ ہو جائے عمران خان کے پانچ سال میں سٹرانگ ہو جائے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکیں اور چین جو ہے میں برسر عام کہتا ہوں بل آخر مسائل کے وقت میں چین پاکستان کے ساتھ شانہ پشانہ کھڑا ہوگا اور ہندوستان میں جو بل کے شہریت کے بل پہ جو لوگوں کا ریاکشن ہے جو کشمیر میں جدو جہد ازادی میں ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف پانچ فروری کو عمران خان نے اپیل کی ہے اور اس اپیل پہ انشاءاللہ لالہ ویلی ایک تاریخی جلسہ اور جلوس نکالے گی جب میں بلاؤں گا آ جائے گا ابھی ادھر مزا کرنے دے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں کام ٹھیک چل رہا ہے دیکھیں پاکستان میں افعاؤں کا زور ہیں پنجاب کی حکومت بزدار کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور پنجاب کی حکومت پہ زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ میں اس کی پارٹی میں ایک وزیر ہوں ایک کیپنٹ کا حصہ ہوں اور عمران خان کے میں ساتھ کھڑا ہوں کوئی دوہزار بیس الیکشن کا سال نہیں ہے اور دوہزار بیس جو انشاءاللہ ترقی شروع ہونے کا سال ہوگا اور ایک اس میں یہ ملک ترقی کرے گا تینکیو گری رفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد صرف احمل ون منصوبہ ہے موسیقی